یہ اہم تریر نافت و بہرحال شہدادی کا فاطمہ دکٹر حسین علوی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے چالیس سال پہلے میرے ان استاد نے بتایا جو بات میں شہید کر دی گئے کراچی میں اگرانی علم الدین جائے آگاہ سلطانی لیکن انہوں نے تفصیل سے بتایا یہی واقعہ مختصر آئیت اللہ احمد زنجانی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا میں نے پہلے اسی لیے ارس کیا تھا کہ میں واقعات اس طرح نہیں سناتا ہوں ایران میں تو اتنے علماء یا احمد زنجانی کے لیے ایک جملہ سن لے تاکہ واقعے کی طاقت آپ کے سامنے آئے جوانی میلتار امام خمینی کا ایک اختلاف ہو گیا تھا اپنے زمانے کے ایک اور عالم آگاہ حجت سے وہ بہت بڑے عالم تھے جن کے نام پر ایران میں مدرسہ بھی ہے مدرسہ حجت دیا ایک اختلاف ہو گیا تھا اور یہ آگاہ احمد زنجانی دونوں کے دوستے تو امام خمینی کا جب اختلاف ہوئی بہت پہلے کی بات ہے امام خمینی کی جوانی بیس جماعت السانی امام خمینی کی سالگرابی منائی جاتی ہے وہ پیدا ہوئے تھے اٹھارہ کو دو دن پہلے لیکن ایک ہی تاریخ میں ساری مناسبتیں جمع ہوں تو اس لیے بیس جماعت السانی کو ایران میں امام خمینی کی بہتر دیوی منائی جاتی ہے آیت اللہ احمد زنجانی ان سے عمر میں تقریباً تیرہ سال بڑھے گئے لیکن یہاں بھی قربت تھی اور آگاہ بھائیتا حجت سے بھی اب امام خمینی کا اختلاف ہو گیا تو کئی لوگوں نے آگاہ حجت کے بیچے نماز پڑھنا چھوڑ دی کیونکہ بہرحال خمینی خمینی یہ احمد زنجانی نماز پڑھتے رہے تو کسی نے جا کے آگاہ خمینی سے کہا کہ یہ تو آپ کا نام بھی لیتے ہیں لیکن نماز ان کے پیچھے پڑھنا ہے ہمارے ہاں تو اختلاف کسی اور چیز کو کہتے ہیں ہمارے اختلاف کا مطلب ہے کہ ممبر میں بھی اگر ہو تو سامنے والے کے باپ اور ماں کو چاہے مر چکے ہوں لیکن ان کا بھی اتنی آپ آجا کر دو لیکن علماء کا علماء کی احسان ہوتی ہے یہ تو علماء نمہ لوگ ہوتے ہیں تو آگاہ خمینی سے کہا کہ آپ کا ان سے اختلاف بڑا شدید اختلاف تھا لیکن یہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے تو ان کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے کیا ان کو ہم آدل مانیں آگاہ خمینی نے جملہ کا احمد زنجانی کے لیے کہا پوچھنے آئے ہو یہ آدل ہے کہ نہیں ارے ان کے بارے میں پوچھنا آئے تو یہ پوچھو کہ یہ معصوم ہے کہ معصوم نہیں ہے ایسا تقدس و تقویٰ علم تھا ان کے پاس یہ معام خمینی ایک ایک لف اتنی احسان کے ساتھ بولتے تھے لیکن کہا کہ یہ اتنا عظیم علم ہے وہ بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں بہت مختصر بیان کرتا ہوں نوے سال پرانا واقعہ جیسے آج کل کوورڈ ویکسین ہے اس زمانے میں کچھ اور بیماریاں تھی اب تو بچوں کو بھی ویکسین لگائی آتی ہے جب کی بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی ویکسین آگئی تھی سب سے پہلے ہیں غالباً سمال پانکس کی ویکسین آئی ہے یا بھیڑوں میں جو لگائی جاتی تھی وہ کس نے جینر نے بنائی کہ کس نے خلاصہ یہ ہے کہ تھرٹیس کی بات سوزر لینڈ کے ریبورٹلی بچوں کی شنج بیماریوں کی ویکسین تیار ہو رہی تھی اور اس کے بعد ٹرائل کیا جا رہی تھی تو ایران سے بھی ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا حسین علوی ان کو وہاں بلایا گیا کہ آپ بھی آ کس میں شہید ہوں اب وہ ٹرائل ہو رہے ہیں ویکسین وہاں بن گئی لیکن اب یہ استعمال نہیں ہو رہی ہے اور یہ ایران آ گیا اب فرماتے ہیں کہ مجھے تہران سے ایک اور بڑے شہر جانا تھا تھرٹیس کی بات ہے ارلی تھرٹیس بھلکہ جائے لیٹ ٹوئنٹیس اس وقت تو یہ گاریاں والیاں کار وغیرہ تو ہیتی تھی نہیں بس میں نے جا رہا تھا راستے میں ایک بیرانی میں پہنچ کے بس خراب ہو اب وہ ڈرائیور اترا اس نے بس کو دیکھا کہا کہ یہ بس میں ٹھیک تو کر جوں گا یہ وہ پرانے زمانے کی بس ہے شاید آپ نے فلموں میں دیکھی میں تو خود بیٹھا ہوں وہ پتہ نہیں کیا جب خراب ہوتی ہے خراب نہ بھی ہو تب بھی اس ٹرائپ کرتے ہیں تو آگے ایک روڑ ہوتا ہے اس کو ڈال کے گھوماتے ہیں اس ٹرائپ کی بس ڈارور نے کہا میں اس کو ٹھیک کرنوں گا لیکن تین گھنٹے لگے اب ہم ہیرانے میں کھڑیں پرانا زمانہ لیٹ ٹوینٹیس چلے نائنٹین سرٹی سمجھ دی نہ آبادیاں اتنی زیادہ ہیں نہ سڑکیں اتنی اچھی ہیں تین گھنٹے اب کیا کریں موبائل موبائل کچھ نہیں اگر آج کے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں بیٹھے تو انہوں نے سوچا کہ اب خالی کیوں بیٹھوں اب بس خراب ہوئی آواز آئی گھر گھر تو قریب کے گاؤں کے کچھ لوگ پماسہ دیکھنے آگئے میں نے اسے کہا کبھی میں ڈاکٹر ہوں کبھی تین گھنٹے میرے پاس ہیں تو چلو اگر تمہارے ہاں کوئی بیمار آدمی اس کو لے کر آؤ میں اتنا ٹائم جو ہے ویس کیوں کروں اپنی جو میری ایکسپرٹی ہے جو مہارت ہے لوگوں کو فائدہ پہنچھیں میں زندگی میں کبھی ڈاکٹر نہیں آیا اس گاؤں میں ایسا گاؤں تھا تو ناکہ سن کے لوگ آنے لگے تین گھنٹے میرے پاس سے میں علاج کر رہا کھاپتہ کھاپتہ ایک باپ اپنی ایک چھوٹی بچی کو دیکھے آیا اور میں نے اس کو دیکھا پلکل مرنے کے قریب اور اسے وہی بیماری تھی جس کی ویکسین وہ سودرلینڈ کی اس لیبارٹری میں بن رہی تھی اور بن گئی تھی اور فرائیل فرائیل ہو رہے تھی اور جس پہ میں ریسرچ کر کے آیا تھا لیکن پورے ایران میں وہ ویکسین کئی موجود نہیں سودرلینڈ کے علاوہ باہر میں ایک لی بھی نہیں یہاں بھی ویکسین نہیں بنی تھی یعنی فرائیل میں تھی تو کہاں کس کے پاس تھی میں نے دیکھا اردو میں ایک محاورہ ہے میں ہسا بھی اور رویا بھی ہسا اس بات پر کہ اس کا علاج آ گیا یہ بیماری جو اس بچی کو ہے جو بچوں کو وہ بیماریاں ہوتی تھی جو اب ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوتی جو چھے ویکسین لگائی جاتی ہیں اس وقت تو یقینی موجود میں ہسا کہ اس کا علاج ہو گیا تو رویا مگر اس کی ویکسین تو ہی نہیں پورے ایران پورے ایران کیا پوری دنیا میں نہیں ہے سوائے جینبہ کے اس ریبورٹ رہی اب آپ بیچین ہوا جا رہا ہے کہ نہیں آپ ڈاکٹر ہیں تو کچھ کریں تو کچھ کریں تو کیا کریں ایسے وقت میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ اتمنان جلانے کے لئے خالی ڈسٹلڈ وارٹر کے انگیشن لگا دیتے ہیں کہ جلو اس کو اتمنان ہو جائے کے اراج کیا تو میں نے اپنا وہ جب ڈاکٹروں کا باکس ہوتا ہے میڈیکل باکس وہ کھولا جیسے ہی کھولا دیکھا وہ ویکسین جو وہاں میں سوزن لینڈ میں اس پر تجربہ کر رہا تھا ایک غلطی سے میرے میڈیکل باکس میں رہ گئی اور جہاں تک آگئی غلطی سے کوئی ارادہ نہیں تھا میں نے اس کو اٹھایا نہیں سوچا بھی نہیں وہاں میں سارے تجربات کر رہا تھا ایکسپیریمنٹ رائل وہ غلطی سے اس باکس میں آگئی بند ہو گئی آگ باکس یہاں جو میں نے کھولا سامنے نظر آگئی میں نے فوراں وہ ویکسین بچی کو لگائی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی علاج ہو گیا اس کا اور وہ اپنے پیروں پہ جانے لگی تو میں نے اس کے باپ کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو ایسے اتفاقات یا کوئی انسیڈنٹ بہت کم ہوتے ہیں بس کا خراب ہونا تین گھنٹے کا وقت ہونا اگر ڈرائیور کہتا آج ہے گھنٹہ ہے تو میں کچھ ہوئی گاؤں والوں کو بلایا تھا بس کا خراب ہونا تین گھنٹے کا ٹائم ملنا میرا اس ریسرچ سینٹر میں کچھ عرصہ ریسرچ کر کے آنا غلطی سے ایک ویکسین میں نے باوس کے اندر پڑھی رہے میں نے اس سے کہا کہ بھئی بڑا ہے بڑا جی واقعہ اتفاق ایسا ہے خدرت کا کہہ اتفاق مت کہیے جب سے میری بچی کی آلتی میں ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہا تھا جو شیخ ابباسِ قمی نے اپنی کتاب میں لکھا یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی اے میری سید و سردار فاطمہ زہرہ میری ملت کو آئیے ایک سو دس مرتبہ میں نے پورا کیا جملہ اور آپ کا آدمی آیا کہ ایک ڈاکٹر آیا ہوا ہے تو علاج کے لیے آؤ تو میں فوراں آ گیا یہ نہ کوئی اتفاق ہے نہ آپ کا کمال ہے یہ میری شہزاری کے نام کی برکت ہے کہ ایسی ویکسین جینیوہ سے ہیران کے جنگل میں میرے امریکل باکس میں نکل آئی بہت بڑی طاقت ہے اس فاطمہ ناو